موسیقی موسیقی ہم چاہتے کہ پیپلز پارٹی اور اینکو ایم یہاں پہ مل کے چلیں موسیقی 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 میں جانا تھا شکارپور کس لیے جانا تھا یہ میری سمت سے بالکل بالا تار ہے کہ چیف ایگزیکیٹیف جو ہیں وہ جا کے کرتے بھی باہرحال کیا ہونے کو تو بہت کچھ وہاں ہو چکا تھا دس بجے تک انتظار کیا گیا گیارہ بجے تک انتظار کیا گیا لیکن دو بجے سٹیون تھرٹی تیارہ کراچی سے گیا اور اس کے بعد وہاں سے تڑپتے بلکتے ہوئے لوگوں کو لے کر آیا تو یعنی کہ اکیس بھی صدی میں ہمارا حال یہ ہے کہ آج ایک بڑی پولٹیکل جماعت کراچی کی یہاں پر ایمرجنسی لگانے کو کہہ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپریشن کا دائرہ کار وسیع کر کے سندھ تک کر دیں تو ظاہر سے بات ہے شکارپور میں خود کچھ دھماکہ شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا تو اس سے یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اب ایسی ایسی جگہوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا جہاں پر سیکیورٹی کے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہوں گے بہرحال سیکیورٹی ایجنسی کس حد تک سیکیورٹی پروائیڈ کرے سیویلین گورنمنٹ کی ناکامی اس سطح پر نظر آ رہی ہے کہ نہ کوئی امن و امان ہے اور اس کے ساتھ اس سال میں صرف ایک سو انیس لوگ کراچی شہر میں قتل کر دیے گئے ہیں اہلے وال سنت وال جماعت کے لوگ دیگر لوگ دہشتگردی میں ٹارگٹ کلنگ میں مر رہے ہیں لیکن سندھ حکومت بے بسی سے دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے یا جیبے بھر رہی ہے یا اللہ بہتر جانتا ہے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج کے ہمارے گیسٹ ہیں آزلتی فلیجو صاحب آپ صدر ہیں قومی عوامی تحریک کے شہرہ خان مہار صاحب اپوزیشن لیڈر ہے سندھ اسیمبلی میں پاکستان مسلمی فنکشنل کے سینئر رہنما ہے سید خالد افتخار صاحب سینئر لیڈر ہے متحدہ قومی موومنٹ کے شہرہ رزا صاحبہ ڈیپیٹی سپیکر سندھ اسیمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک سینئر رکم بہت بہت شکریہ اسلام علیکم شہرہ میں گفتگو کو آگاز آپ سے اس لیے شروع کرنا چاہوں گی کہ ایڈ دے آف دی انسیڈنٹ جب یہ حادثہ پیش آیا تو آپ اپنی کونسٹوینسی میں ہی تھے وہاں سے پیپلز پارٹی کے کتنے لوگ ایمینے ایمپی ایز ہیں کتنی دفعہ رہ چکے ہیں اور وہاں کیا دیکھا آپ نے اس دن ایک حادثہ تو ہو گیا ہم کے ساتھ پیش آیا تو آپ اپنی دیکھیں ہم ایلیکٹر میمبر تو ہم لوگ چھے لوگ ہیں وہاں سے دو میمبرز انسیڈنٹ لے کے چار ہم پروانشل اسیڈنٹ لے کے میمبرز ہیں ثریہاو فرم مسلم لیگ فنکشنل اور ثریہاو فرم پاکستان پیپلز پارٹی جیسے یہ دھماکا ہوا تو بدین آف این آر میں انسیڈنٹ والی جگہ پر پہنچا تو وہاں پہ تو کوئی ایسا سیناریو نہیں تھا کہ کوئی اتر سکے یا کسی چیز پہ کچھ کنٹرول کر سکے because people were beyond control چیزیں کابو سے باہر تھی پھر میں hospital چلا گیا hospital میں اتر کے اندر چلا گیا تو hospital میں بھی جو immediate basic پہلی جو need میں نے feel کی کہ وہاں پہ police ہونی چاہیے تھی کہ جو تھوڑا سا discipline وہاں maintain کرتی ایک آدمی زخمی ہوتا تھا یا کوئی dead body ہوتی تھی اس کے ساتھ پندرہ بیس لوگ hospital میں اندر آتے تھے اینڈ تک اوٹی تک تو وہ ایک ایسا سیناریو وہاں پہ created تھا کہ کوئی کچھ کر نہیں پا رہا تھا immediately we called up the police the rangers rangers وہاں پہ پہلے پہنچی اور rangers نے آکے area کو cotton off کیا اور اس کو آگے سمالا second stage یہ تھی کہ health facilities اس طرح کی تھی کہ immediate needs تھی وہاں پہ cotton cotton کسی کو مل نہیں رہی تھی یا تو نہیں تھی available یا مل نہیں رہی تھی کیونکہ wounds تھے لوگوں کے blood was everywhere لوگ ہاتھوں سے کسی کو کوئی ہاتھ سے پکڑ کے پڑا تھا وہ اپنے wounds کو ہاتھوں سے پکڑ کے کھڑے تھے بلیڈ نہیں مل رہی cotton نہیں مل رہی تھی اسی طرح جو basic facilities تھی کوئی پٹی باندنے والا کوئی کرنے والا وہ لوگ نہیں تھے شکارپور hospital well equipped hospital ہے ہمارے پاس سب accessories موجود ہیں building موجود ہیں but ہمارے پاس doctors نہیں ہیں پچھلے چھے مہینے سے ہماری health department سے یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ ایک surgeon کم از کم شکارپور میں ہونا چاہیے چھوٹا موٹا case بھی ہوتا ہے وہ یا تو لڑکانہ refer کرنا پڑتا ہے یا سکھر refer ایاز لطیف پلیجو صاحب یہ جو حالت سندھ کے ان ہسپتالوں کی ہے جو ہم equipped ہیں بھی اور نہیں بھی دیکھیں حادثہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے ہم حادثے کو نہیں کنٹرول کر سکتے کوشش کریں گے کہ security پوری کریں لیکن ہمیں اتنے حادثات ہو جانے کے بعد اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ جی basics facilities جو ہیں وہ عوام تک پہنچے کیا حالات ہیں وہاں کے انتہائی miserable حالت ہے جیسمن شکارپور اور سندھ کا پیرس کہل آدھا تھا پورے برے سغیر میں پہلی آئے ہاسپٹل یہاں تھی literary لوگ تھے اس کا یہ حشر کر دیا گیا ہے کہ cotton نہ ہو دھماکے میں جو police guards وہاں تھے وہ موجود نہیں ہیں وہ بھاگ گئے پتہ نہیں کہا سندھ کی حکومت کو پتا تھا کہ سندھ میں اہل تشی کے امام بارگاہوں کے حوالے سے سکھر شکارپور خیرپور ہیدراباد کراچی یہ sensitive areas ہیں یہاں پہ کافی لوگ آتے ہیں نماز کے لیے عبادت کے لیے ان علاقوں میں کوئی security نہیں تھی اور یہ صرف شکارپور کا ایشو نہیں ہے خدا نہ خاصتہ سندھ کے کسی بھی شہر میں ایسا معاملہ ہو کہیں بھی سندھ حکومت نہیں ہے تھر کے حوالے سے آپ نے دیکھ لیا کہ چار سو سے زائد بچے نشانہ بن گئے یہاں حادثہ ہوا پینسٹھ سے زائد لوگ جو جل بھن کے مارے گئے بس کے اندر کوئی اس کے لیے فائر برگیٹ کی گاڑی نہیں تھی سندھ میں کوئی حکومت نہیں ہے سندھ میں کہیں کوئی پلین بھی نہیں ہے کسی ہاتھ سے مقابلہ کرنے کے لیے سی ون تھرٹی تیاری کی آپ نے بات کی وہاں سکھر قریب ہے سکھر مریض نہیں لے جائے گئے یعنی مریضوں کو مرنے دیا گیا اور جیسمن یہ اس سندھ کے ساتھ اشار ہو رہا ہے جو سندھ پاکستان کی جی ٹی پی میں تھرٹی تھری پرسن کانٹریبیوٹ کرتا ہے جو سکسٹی ایٹ پرسن ٹیکسس دیتا ہے جو سیونٹی ٹو پرسن گیس دیتا ہے ففٹی ایٹ پرسن پیٹرول دیتا ہے سیونٹی پرسن جو بنانا دیتا ہے ففٹی پرسن ڈیٹس دیتا ہے اس کے علاوہ کھجور کارٹن کسور کس کا کسور یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کو یہ سمجھ لیا گیا ہے ٹیکن فر گرانٹڈ ہے ان کو شہیدوں کی بات بتائی جائے گی ان سے ووٹ دیا جائے گا پانچ سال ان کو استعمال کیا جائے گا آخر میں پندرہ دن تقاریب چلائے جائیں گی میڈیا پہ آکے اشتہارات چلائے جائیں گے پھر منوورنگ کر کے منیپولیٹ کر کے لوگوں کو پھر ووٹ لے کے چلائے جائے گا اور اس حوالے سے سندھ حکومت شکارپور کے حوالے سے کرمنل نیگلیجنس کا ذمہ دار ہے جس طرح تھر کی ذمہ دار ہے خالد افتخار صاحب آپ لوگوں کی پارٹی نے کہا کہ سندھ میں ایک تو وسیع کیا جائے آپ نے کہا کہ ایمرجنسی لگائی جائے اور یہ سندھ کی اندر تک اس کو لگایا جائے آپ لوگوں نے اس حادثے کے بعد یہ فیصلہ کیا یا اوور آل جو کلنگز ہو رہی ہیں جو مارا جا رہا ہے جو اکروس دا بورڈ کہتے تو اکروس دا بورڈ ہی ہیں اب اللہ بہتر جانے آپ کے زیادہ گریونسز ہیں کہ آپ لوگوں کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں حکومت ملوث ہے یہ وجہ ہے یا آپ اس پس منظر کو کیسے دیکھتے ہیں کیا وجہ ایمرجنسی کی آپ نے نہیں دیکھیں اس میں جو ایمرجنسی کی جو بات کی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کی ہے کہ واقعہ تن جو بات آیا ہے ابھی جو اس حادثے کے بعد جو سورج تحال وہاں جو پوزیشن کریئیٹ ہوئی ہے کہ نہ وہاں ڈاکٹرز ہیں نہ وہاں میڈیسنز ہیں نہ وہاں ہسپیٹلز ہیں نہ ایمبولینس ہیں اور جس طریقے سے فیفٹی ایٹ تک پہنچا ہے میرے خال سے تھرٹی ایٹی فائف تک ہوتا اگر وہاں بیلی کیوب ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں تو باقیوں کی جان بچائی جا سکتا ہے یہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہنڈیڈ پرسنٹ جو ہے وہاں جو ان کا شفاہ آسپیٹل ہے وہاں تک جو ہے مریضوں میں لے آنا پڑا ہے مطلب ایک طریقے سے آپ کی سیویل ایڈمنیسٹریشن تو فیلیر کلیر نظر آ گیا تو اب شکارپور یا اندرون سندھ کے بارے میں عموماً یہ سوچا جاتا تھا کہ شاید یہ جو ہے ایک ایسی جگہ جو تصور نہیں کر سکتا ہے کوئی شاید وہم بھی نہیں جاتا ہوگا کہ شاید طالبان یا ٹی ٹی پی یا جو یہ فرقہ واریت کرنے والے جو گروہ ہیں لشکر جنگی ایکس پائی زیڈ یہ ماہ تک پہنچ جائیں گے ان کی ریچ ماہ تک ہوگی لیکن افسوس کی بات ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ ہمارے جو ونڈربل ایریاز ہیں یا جو ہمارے ایسے نگلیکٹی ایریاز ہیں کہ جہاں وہ جہاں ہمارا بھی ذہن نہیں جا سکتا ہے یقینا ان کی تو سب سے پہلے پہنچ میں وہ ایریاز ہوں گے تو وہ انہوں نے ان کے دماغ سے نہیں سوچا اپنی چیزوں کو جو ہے متمین کر کے کراچی حیدر آباد تک اور ساری چیزوں کو وہ متمین ہو کر بیٹھ گئے یا بالکل ہی بھولا کر بیٹھ گئے لیکن آپ کا موقع بھی تو میں نے آپ نے کہا سندھ کے منامان کے قیام کے لیے میں علتہ حسین صاحب نے کہا کئی برسوں سے تالبنائزیشن کے خلاف بات کریں لیکن کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا دیکھیں وہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہ اس کو آج جیسے اس طریقے سے اس پیچیز ہوئی ہیں اس حملی میں مجھے بڑا افسوس ہوئی ہے شاید آپ بھی اگر اس کا دو چار اگر ہیلتھ منسٹر کے ایڈوکیشن منسٹری کے انٹرو پیسیز بغیرے چلائیں تو آپ کو دیکھیں گے وہ ابھی بھی الزامات برائے الزامات اور جوابی الزامات جو ان پہ لگائے گئے پوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے آپ کو تنقید کرنا ہے تاکہ آپ اپنی اصلاح کریں نہ کہ آپ ان تنقید کو جو ہے وہ لے کر بیٹھ گیا اور اتنے بڑے حادثہ کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی آنکھیں جو ہے بلکل بند کر لیں مسائل کی طرف سے رسپونسیبیلٹی تو دور کی بات ہے آپ جو ہے اس چیز کو بھی یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ آپ کے شان میں کوئی گستاخی ہو گئی کسی نے آپ کو کہہ دیا آپ کی طرف انگلی اٹھا دی یہ اس وقت جو ہے نا مطلب جو شان بینیازی نظر آ رہی ہے نا وہ بہت ہی افسوسناک ہے شہلہ صاحبہ یہ تین مختلف پولیٹرکل لیڈرز ہیں تین مختلف جماعتوں سے ان کا تعلق ہے اور بہرحال سوال پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی کیا جا سکتا ہے سی ون تھرٹی کو اتنی دیر تک روکنا پھر فوج نے پنو آکل کے ہسپتالوں تک لوگوں کو دھوڑانا دیکھیں حادثہ میں پھر پھر یہ کہہ رہی ہوں حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے دو کہ نہیں ہونا چاہیے یہ اتنی سیکیورٹی جو ایجنسیز ہم نے پال رکھی ہیں ان کا کام ہے بروقت انفرمیشن دینا لیکن وہاں پر تو طبی سہولیات ہی موجود نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے آفتاب شابان میرانی جیسے لوگ آگا سراج دورانی جیسے لوگ آپ کے ان جگہوں سے الیکٹ ہو کر اسیمبلیز تک آتے ہیں اور منسٹرز رہتے ہیں دیکھئے باتیں کرنے کو میں بہت ساری باتیں کر سکتی ہوں اہلے تشیعیو میں جو نماز جمعہ کا اجتماع ہے وہ ہر مسجد میں نہیں ہوتا اور ڈیڑھ کلو ڈائیا میں ایک فاصلہ جو ہوگا ڈیڑھ کلو میٹر کا اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے تو یہاں پہ نارمل مسجد سے زیادہ جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے اور یہ شہریار خان مہر بیٹھے میں ہیں یہ بتائیں گے کہ مسجد کتنا امام بارگاہ یہ جو ہے کربلہ اے مولا اس کی گلی ذرا تنگ ہے اور چڑھائی ہوتی بھی اوپڑ جاتی ہے اور وہاں پر اگر کوئی دھماکہ ہو جائے تو اس کی انٹینسٹی اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ جب دھماکہ ہوا تو کوئی بھی اگر ایمبولینس بھی ہوتی جب بھی وہ اس کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور جتنی بھی ایمبولینس چاہے کراچی میں بھی اتنا بڑا دھماکہ ہو جائے جو ایک بند جگہ پہ ہو تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مسجد حیدری جو تھا وہاں سے کھیلوں پہ سے اٹھا اٹھا کے لوگوں کو لائے تھے اور وہ بھی پگڑی والے جو ہیں ان کی مسجد پاس تھی اور وہ ٹھیلوں پہ لے لے کے لوگوں کو باہر آئے تھے تو ایک تو وجہ یہ تھی اور دوسری بات یہ کہ چھوٹا شہر نہیں چیزیں مل رہی تھی اور جو ہسپٹلز ہیں میں مانتی ہوں کہ پاکستان کے تمام ہسپٹلز نہ صرف سندھ کے پاکستان کے تمام ہسپٹلز سندھ کے اس لیے میں ہم زیادہ ذیمبے دار ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ساتھوہ سال پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہے ہم نے کتنے نئے ڈاکٹر اپوائنٹ کیے ہیں جو ڈیوٹی پہ نہیں جاتے اور پرانے ڈاکٹرز جو اپوائنٹڈ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ ایک سوال ہے جو آج وزیر سہت نے بھی کہا کہ مجھے آئے وے چند مہینے ہوئے ہیں اور میں نے ہر ایک سے کہا ہے کہ اپنے ہسپٹل کی حالت مجھے لکھیں مجھے شکارپور سے کوئی کسی نے نہیں کہا کہ ہسپٹل کی کیا حال ہے لیکن جہاں آپ نے نہیں بتایا آپ کہہ رہے ہیں چھے مہینے میں خال میں میں تین آدمیوں نے بات کیے تو میں بات کر لوں آپ بات کر لیں لگے ہیں آپ بات کر کیا رہی ہیں آپ یہ جسٹیفائی کر رہی ہیں کہ وہاں پیسے دھماکہ ہوگا وہاں پہاری میں آپ کی مرضی کی بات نہیں کروں گی نہیں کریں گے چھوڑا گیا اور پارٹن بھی نہیں روئی بھی نہیں وہاں ہسپٹالوں میں دیکھیں جیسمن اگر آپ نے اس طرح مجھے انٹرپیر کرنا ہے باقی جس نے جو دو اکم دو سنایا وہ آپ پوزیشن کے لوگ ہیں بھئی ان کے ریسپانسیٹ نہیں ہے بھئی تو میں بھی گورنمنٹ کی ہوں مجھے اپنے ورزن دےنا ہے ورنہ آپ ان کے ساتھ پریگرام کر لیں اس طرح تو نہیں ہوتا جب وہاں سے حادثہ ہوا ہے سندھ اسیملی کا ادھر اجلاس کا دن تھا پہنے دو بجے حادثہ ہوا ہے تقریباً اور سات لوگوں کی اطلاع پوراً ہی آگئی بیس منٹ میں میں گھر پہنچی ہوں تو وہ تعداد جو تھی وہ بیس سے اوپر ہو گئی تھی سارے منسٹر کراچی میں موجود تھے اجلاس بھی تھا وزیر آزم بھی آئے وے تھے تو جو ہدایات وہ سکتی تھی وہ دین اور جو پرائیویٹ ہوسپٹل سے ان سب کو alert کیا گیا اور گورنمنٹ جن کا خیچہ دیں گی اس کے علاوہ جو سرجن دلائے جا سکتے تھے جو کچھ ہو سکتا تھا جو پھنڈی کیا جا سکتے تھے جو لڑکانا کیا جا سکتے تھے جو سیکھر کیا جا سکتے تھے ان کو کیا گیا تو اتنا بڑا باقتہ تھا اس نے سوڑھی جا جا تھے جب دشمن آپ کا یہ کہے کہ مجھے اپنی جان دے کے جنت میں جانا ہے چاہے میرے سامنے کتنے بھی لوگ مر جائیں تو اس سے مقابلہ مشکل ہوتا ہے دو ہزار دس میں دس محرم کا ایک دھماکہ ہو رہا شہلا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا شہلا میں ایک سکھ لکھیے شہلا میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا دو ہزار دس کے بعد ہم نے کوئی دھماکہ نہیں ہونے دیا شہلا میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا ہم نے نہیں ہونے دیا جی جی پوچھئے شہلا میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ شکارپور کو چھوڑ کے ہندھ کا کوئی ایک اور ایسا زلہ ہے جہاں ٹراما سینٹر کام کر رہا ہو جہاں ہاسپٹلز ہوں جہاں ایمبولنسز ہوں اس کو چھیڑیں کراچی میں ابھی آج آ رہا ہوں کراچی میں آغا خان ہاسپٹل سے ان پیشنٹس کو دیکھ کر جو وہاں شکار بنے کسی کے آنکھ نہیں ہیں کس کے دماغ میں اندر ہڈیاں چلی گئی ہیں ان کو آج بھی ڈسچارج کیا رہا جا رہا تھا آج ایک پیشنٹ کمیل عباس کو آج نکال کے باہر پھیکا جا رہا تھا کہ آپ کے پاس فالو اپ لیٹر نہیں ہے تو یہ آپ کنٹرول نہیں کر سکتی دیکھئے میں خود کل گئی تھی ایسی بات نہیں ہے دو پیشنٹ جو ہیں ایک ساڑھے بائیس سال کا لڑکا اس کی ہیڈ انجری ہے اس کی میں نے خود پوچھا تھا اور ایک نکوی صاحب ہے ففتی پلس ان کا میں نے خود پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ جی ساڑھے ساتھ سال کا بہت ان کا سٹی سکین ہو کے آیا تھا ہم نے وہ سٹی سکین بھی دوبارہ آنے کی ہے آج کمیل عباس کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے کہ فالو اپ لیٹر نہیں ہے آپ چلے جائیں گھر پہ کمیل نام بتا رہا دیکھیں مجھے یہ سمجھ بنیاری دیکھیں یہ ہسپیٹل میں ہم بھی آ جا رہے ہیں اس طرح کی شکایات آتی ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نے عباس تاؤن کے دھماکے سے لے کے سب کے لوگوں کو ہم نے خود کیا ہے آج تک کسی نے اتنا نہ محوضہ دیا نہ ایک ہفتے کے اندر پیسے ادا ہوئے جو ہم نے عباس تاؤن میں کیا تھا اور یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے مولانا صاحب سے فتوہ لینا پڑتا ہے کہ کون وارث کتنے کا حقدار ہے یہ میں نے خود کیا تھا مجھے یہ بتائیے گا شریعار کہ آپ جب نے دھماکہ دیکھا اس کے بعد جو فالو پاکے ہوئے رات کو کون کون پہنچا پیپلز پارٹی سے رات کو تو پیپلز پارٹی سے کوئی سوا دو بجے کے قریب چیف منسٹر صاحب بما سپیکر منسٹر فار ورکس ان سرویسز سوا دو بجے رات کو پہنچے اور کوئی ڈھائی پونے تین بجے وہ وہاں سے چلے گئے جس کا کسی کو علم نہیں ہوا جسمنٹ میں ایک سکنڈ لک جائے نا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا یہ پلیز ایک سکنڈ میں شریعار سے بات کر رہی ہوں شکارپور میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے فرسٹ انسیڈنٹ مجھے دو منٹ دے میں آپ کو سارا کور کر کے بتاؤں دوہزار دس میں ہمارے پاس نیٹو کنٹینرز جلائے گئے دوہزار دس میں ہی ہمارے پاس پہلا سسائیڈ اٹیک ہوا مجلس پہ ڈاکٹر ابراہیم جتوئی امینے تھے اس وقت ان کے بھائی ساری فیملی بیٹھی تھی وہاں پہ ہوا آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سن لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں لیڈر آف دی آپوزیشن ذرا ان کے کہیں کہ سن لیں ایک دفعہ پھر تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو دوسرا انسیڈنٹ یہ ہوا ڈاکٹر ابراہیم جتوئی ان کے بھائی ان کی فیملی پہ اٹیک ہوا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا وہ خودکش بمبار مر گیا اور دو پولیس آفیسرز سیریسلی انجیر ہو گئے ایک کی ٹانگ اڑ گئی اور ایک ہوں گیا اس کے بعد پھر ہمارے پاس دوبارہ اٹیک ہوا ڈاکٹر ابراہیم جتوئی پہ ہی خودکش حملہ الیکشن کے دوران دوہزار تیرہ کی جس پہ خودکش بمبار کا سر بھی ملا اور سب کچھ ہوا یہ شکارپور کے بعد کیا تھا پھر چوتھا اٹیک ہوتا ہے حاجن شاہ درگاہ ایک مزاریہ اگین الے تشید ہوت کی الے شیعہ ہوت کی وہاں پہ ڈوائس رکھ کے بنا نکلا سادھ اٹیک ہوا ہے جس میں جو گدی نشین تھے حاجن شاہ وہ خود فوت ہو گئے پھر اس حملے سے کوئی مہینہ پہلے مولانا علامہ متحری سلنگی تھے وہ وہاں سے آ رہے تھے خانپور سے ان کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا یہ پانچ انسیڈنٹ سے پہلے جب پہلا انسیڈنٹ ہوا تھا میں میرے والد صاحب جو کہ وہاں سے ہمیں نے ہم نے آئی جی کو چیف سیکریٹری کو چیف منسٹر سندھ کو ہوم سیکریٹری کو جا کے بریف کیا کہ یہ شکارپور کے حالات ہیں اور یہ بیون کنٹرول ہو جائیں گے اور اگر سندھ میں کہیں بھی سوات لائک سیچویشن ہوئی انہوں نے ایک بیگراؤنڈ بتایا واقعات کا انہوں نے کہا اگر سوات لائک سیچویشن کہیں ہوگی سندھ میں تو وہ شکارپور سے ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پرون ہے علاقہ اور وہاں پر یہ واقعات ہوتے رہے انہوں نے کہا پہلا واقعہ نہیں ہے اور سال پہلے میں ارجنمنٹ موشن لائیا اور میں نے سب کچھ تفصیلات سے پڑا اس کے پہرائے میں آپ نہیں سمجھتی کہ گورنمنٹ شوٹ ہفیر پرپیر دیکھئے بلکل وہاں پہ اگر یہ سال بھر پہلے لائے تھے تو پیر کچھ واقعات ہوئے لیکن ان کا فوراں صدیباب کیا گیا اور حد تو یہ ہے کہ صرف سندھ ہے جہاں سے آپ کو یہ روز خبر ملے گی کہ جی آج اتنے کمانڈر مارے گئے اتنے جیکٹ پکڑے گئے تو سیرارزم تو کہیں بھی ہو سکتا ہے کل آپ کہیں گی کہ واغہ بارڈر پہ کیوں ہوا سارے ہمارے واغہ بارڈر پہ جو لوگ ہیں ان کو ہٹا دیا جائے وہ نہ کارا رہے ہیں جی ایچ کیوں پہ اٹیک کیوں ہوا ان کو اٹا دیا جائے نہ کارا رہے ہیں تو یہ ریاکشنز آنے ہیں اور کہیں نہ کہیں لیپس ہوگا جب میں نے کہا کہ جب وہ اپنی جان پہ کھیل کے آتا ہے بات یہ ہے کہ اب ہمیں مل کر یہ بات کرنی ہے کہ ہمیں ان قوتوں کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے جو ان لوگوں کو سوفٹ کورنر دے رہے ہیں جن کی وجہ سے دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھ لیوں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم ہم جہے ٹیروریزم سے اٹینشن ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ جی ادھر یہ تھا ادھر یہ تھا نہیں ہم واقعے کے بات نہیں کر رہے تو اس کے بعد ایک سال تک وہاں امن بھی رہا ہے اس کے بعد اس کو ایڈجنمنٹ موشن کو وہاں دیکھیں شیلہ آپ کوئیشن کو سمجھنے کی آپیں میجرز لیے گئے ہیں جی میں بالکل آپ سے اگری کر رہی ہوں دیکھیں آپ کوئیشن کو سمجھنے کی جو جو کوشش ہے وہ اس طرح کریں let me take a shot break جو question ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں میں بار بار کہہ رہی ہوں دیکھیں ہادثہ کہیں بھی ہو جاتا ہے جو issue ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ کیا ہم ہادثوں کے لیے prepared ہیں جب ہم شہر کراچی جیسے شہر میں prepared نہیں ہوں تو شہر کراچی سے بار کیا حالات ہوگے یہ میں آپ کی سوچ پر چھوڑ دیتی ہوں but we'll talk about it after the break welcome back سرکاری اور نیجی ہسپتالوں کے اوپی ڈیز میں آج کام بند ہو چکا ہے کراچی میں ڈاکٹرز کی target killing بھتے کی پرچیوں اور ڈھمکیوں کے خلق پاکستان medical association جو ہے وہ اعتجاج سراپا اعتجاج بنی ہوئی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ڈاکٹرز شہر کراچی کے خود غیر محفوظ ہوں گے پہلی بات تو یہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹ ہو رہا ایک سو انیس لوگ صرف target killing کا نشانہ بن چکے ہیں اس ایک سال میں یہ جو ابھی سال شروع ہوئی ہے تو آپریشن بھی اپنی جگہ جا رہی ہے یہ بھی political party satisfied نہیں ہے وہ بھی satisfied نہیں ہے people's party کے پاس بھی جواب نہیں ہے تو کون responsible ہے لیکن جیسمن دنیا بھر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو مرگی سونے کے انڈے کے انڈے دیتی اس کے سونے کے انڈے کو use کیا جاتا ہے یہاں پہ concept سندھ گورنمنٹ میں یہ چل رہا ہے سات سالوں سے کہ مرگی کو زبہ کر دیا جائے پھر دوسری مرگی لائیں گے اس کے سونے کے انڈے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کے TMS جو ہیں وہ ATM machines بن چکی ہیں جو 90 لاکھ ایک کروڑ دس کروڑ آتے ہیں اس میں سے 90 فیصد نکال کے تقسیم کر دیا جاتا ہے یہاں پہ oxygen کو سانس کے ذریعے لینے کے علاوہ باقی ہر چیز پہ commission ہے oxygen ان کے بس میں نہیں ہے اس لئے اس پہ commission نہیں ہے اس لئے سندھ میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں unregistered مدرسوں کو register کرنے کے حوالے سے کوئی efforts ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی monitor کیا جا رہا ہو کہ مدرسوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے کوئی syllabus کے حوالے سے even آپ کے prime minister صاحب وہ کراچی آئے آدھے گھنٹے کے مفاصلے پہ شکار پر تھا وہ وہاں نہیں گئے تو federal government بھی یہاں پہ کوئی کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی سندھ کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بھئی یہ compromise اور reconciliation کے ایک بڑے مہم کا ایک حصہ ہے اس کو ان کے حوالے کر دو جیسے چاہے deal کریں صرف وفاق میں ہمیں کچھ نہ کچھ support کرتے رہیں عبران خان کے ساتھ مل کے ہمیں کچھ problems create نہ کریں اس لئے سندھ میں جو چیز چاہے taken for granted ہے اور اس میں people's party اس طرح deal کر رہی ہے کہ سندھ کے لوگوں کو ہم آخر میں پھر بجا تیر بجا سنا دیں گے اس پہ کام کر لیں گے ڈاکٹرز کی جو ہرطال ہے ڈاکٹرز کو کیا مل رہا ہے ان کو ڈاکٹرز کو protection کیلئے کیا مل رہا ہے انجینئرز کو کیا مل رہا ہے یہاں پہ پولیس کو کیا مل رہا ہے پولیس کے آفسرز کو کیا مل رہا ہے کسی کو کوئی protection نہیں ہے جیوڈیشری آپ کی پیچھے ہٹ گئی prosecution آپ کی پیچھے ہٹ گئی lower جیوڈیشری بیچاری اس کو کیا protection ہے اگر وہ کسی کو trial کسی کا کرے آپ بھی assembly کے اجلاس دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو ہم نے دیکھا people's party کے ساتھ کافی اس دن chief minister بھی کافی نراز ہو گئے کافی بدمزگی ہو گئی اس operation پہ آپ نے کافی سوالیاں نشان بھی اٹھائے ہیں آپ کی بات سنی جاری ہے نہیں بلکل نہیں اس میں تو کوئی دور آئے ہے نہیں کہ لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ایمکیوم کو جو ہے وہ target کر کے اور جو ہے pinpoint کر کے چیزوں کو کرا جا رہا ہے اور خاص طور پر ایمکیوم کے کارکنوں کو جس طریقے سے فراز کا ہوا کہ وہ حراست میں جو ہے وہ انتقال ہوا اس کا اور اس کو بجائے یہ کہ کارڈیو لے آنے کہ اس کو جنہ اسپتال لے کر جائے گیا کہ تاکہ وہ اپنے مجرمانہ غفلت کو چھپائے جا سکے اسی طریقے سے جو ہے پندرہ دسمبر سے ہمارے unit in charge سویل بھائی جو ہے وہ لا پتاتے ہر دروازے پر گئے ساری چیزیں ہوئیں تو آپ یہ اسیو سے اسیو نہیں بتاتے ہیں نہیں ہر چیز بتاتے ہیں اس دن جو ہے وہ اسی لیے کرا گیا تھا کہ صبح اس چیز کو جو ہے پوائنٹ کیا جائے گا اور اسی کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ افسوسناک صورتحال پیش آئی کہ وزیر اعلی صاحب جو ہے people's party کے ترجمان تو یقیناً اس دن نظر آئے لیکن یہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلی کہیں سے بھی نظر نہیں آئے سندھ کا وزیر اعلی جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو خود جو ہے وہ کھڑا ہو کر جو ہے چیزوں کی جو ہے ownership لے لیکن بدقسمتی سے وہ incident ہوا دیکھیں میں تھوڑا سا solution کی طرف آنا چاہوں گا کہ جو آج کی debate ہے اس میں سولہ دسمبر سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ hype create ہوئے جب army public school میں ہوئے اس کے بعد جو ہے ایک ہم نے ستائی دسمبر کو ایک national counter terrorism policy جو ہے وہ حکومت کو دی اور اس میں جو ہے کافی چیزیں ایسی تھیں کہ جس پر آج اگر غور کیا جاتا دیکھا جاتا سندھ گورنمنٹ کو بھی دی تھی وفاق کو بھی دی تھی اور epic committee کو بھی بھیجوائی کہ جہاں جہاں ہماری آواز تھی وہاں وہاں ہم نے بھیجوائی وہ اور اس میں جو تین چار چیزیں جو سب سے زیادہ ضروری تھی دیکھیں سب سے زیادہ importance جو ایک انہوں نے مدارس کی registration کے حوالے سے بات کی اصل میں تو روٹ کو آزوئی سے ہے یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ایک لحاظ سے کہ جو خودکش حملہ آئے گا مرنے کے لیے آئے گا اس کو کس چیز سے ڈرائے جا سکتا ہے لیکن human intelligence جو آپ کی law enforcement جیسے ہوتی ہیں پہلا tier ہوتا ہے وہ وہاں شکارپور میں نظر نہیں آیا اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو یقیناً باقیات تو ہوتا بدقسمتی بھی ہوتی لیکن شاید اتنے لوگوں کی جانیں جو عام لوگ جو شہری تھے جو نماز کے لیے آئے تھے شاید ان کی جان بچ جاتی لیکن اس سے بھی زیادہ دیکھیں زیادہ ضروری کیا ہے جو 9-11 پہ قابو پایا ان کیا 7-7 پہ جو قابو پایا ہے اس کے بعد جو امریکہ نے وہ ایک ہمارے لیے جو ہے case study تو موجود ہے نا human intelligence ایک ایسی چیز ہے جس سے ساری چیزوں کو قابو پایا جا سکتا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم سات سال سے اس صوبے کو نہیں دیا گیا لوکل گورنمنٹ سسٹم اگر آپ کا موجود ہے آپ کے کانسلر دعا ناظمین موجود گراؤنڈ پر ہوتے تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ایکٹیوٹی کر گئے ماحول اس نے create کیا اور وہ دھماکہ ہو گیا تو یہ نہیں ہوتا اگر گراؤنڈ پر لوگ موجود گیا دیکھیں خالد صاحب خالد صاحب مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ people's party کی گورنمنٹ نہیں تھی جب سانیہ نشتر پارک ہوا 18 اکتوبر ہوا مسجد حیدری ہوا امام بارگا علی رضا ہوا امام بارگا مدینت العلم ہوا یا انڈیویجول ایک سو اٹھاوان اہلے تشہیو ڈاکٹر مارے گئے اور آج پہ مارے جا رہے ہیں آپ نے روگ لیا وہ سلسلہ یا مکتی شامیز آپ نے روگ لیا وہ سلسلہ اب آپ خموش رہے ہیں میں آپ سیوں کی باتوں نہیں نہیں گولتی آپ سے سوال انہوں نے کوئی نہیں کیا آپ مجھ سے ڈائریکٹ تو مجھ سے ڈائریکٹ جواب لے لینا وہ سلسلہ تو آپ نے آج تو ٹارگٹیڈ ڈاپنیشن چل رہا ہے آپ کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے یہی تو چیز ہے کہ جو دنائی میں ایک پیپل پارٹی کلک سے دنائی میں چلی گئی ہے میں نے تو آپ یہی معلوم کہ یہ چیزوں کو حل کس طریق سے کرنا کس طریق سے کر کہ آپ آپ مجھ سے ڈائریکٹ سوال کریں اور پھر جواب دوں تو آپ سلسلہ کون سے رکھ رہا ہے یہ تو سارے ڈاکٹرز انڈینئرز آپ کے دور میں مر رہے آپ کو آپ کو سوچنا چاہیے ان چیزوں کو آپ آپ ہر مسئلے کا ایک سکتے خالد صاحب خالد صاحب خالد صاحب میں نے تو آپ سے سوال نہیں کیوں جب پاکستان پیپل پارٹی کے گورنمنٹ نہیں کی جو برہ لگتا ہے یہ کہے جائیں ان کی سنے جائیں لوگ پک گئے سن سن کے لوگوں کا کارس پک گئے سن سن کے شہر کو اندھیرہ کر کے انکرس پارٹی کی قیادت کو مارنے کی کوشش کی گئی تو آپ اپنی بات کہنے کے بعد سننے کا حوصلہ رکھی چیئے نہیں تو آپ سے تو بات ہی نہیں کی تھی آپ تو خود بیجو میں آگئی تھی آپ نے تو اسیمیلی سمجھ لیا تھا اپنی بیج میں شروع ہو گئی آپ سے بات نہیں کی تھی ہم نے کتنا بجٹ کر دیا بتائیں مجھے آپ یہاں کسی کو شٹ اپ کو دوڑی دے سکتی ہیں یہ سب کو چارج افغانستان میں وار کا نتیجہ ہے بتائیں آج مشرف کا ساتھ دینے والے کہ یہ ڈائیلوگ کی داغویل مشرف نے ڈالی تھی بات اگر کرتے ہیں تو آپ مشرف سے دبائی میں کس نے مذاقرات کی جواب دیں جواب دیں سب کو مشرف سے کس نے این اور رکھایا تھا بتائیں ہم کو بتائیں جواب سنیں جواب دیں حوصلہ تو دکھائیں بولیں کہ ہاں ہم نے کیا تھا ہم نے راتوں کو چھپ چھپ کے ملے ہمیں بھی معلوم ہے کتنا بجٹ ہمیں بھی معلوم ہے کون کس کے ساتھ چلنا تھا بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ ایک گوریلا لڑائی ہے اور اس کے لیے جو ہے کہ جس وقت گوریلا لڑائی یا مچھا لڑائی کسی وقت نکل کے وہ کٹ لیتا ہے اور انسان بیماری میں ہو جاتا ہے یا یہ کہ جب ہم مارتے ہیں جیکٹوں سمیت تو اس کا کہیں ذکر نہیں ہوتا اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے لیے سیار ہیں یا نہیں جو آپ کا سوال تھا دیکھیں قوم وہ چاہتی ہے کہ اس کا خاتمہ ہو لیکن بڑے افسوس کی بات ہے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے لیڈرز جو یہ کہتے ہیں کہ قوم ایک پیچ پہ ہے قوم ہے قوم دہشت گردی کا خاتمہ چاہتی ہے آپ نے دھول اڑائی کہ جی پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے ہم مذاکرات کریں گے قوم نے آپ کو وڈ دے دیا آپ مذاکرات میں ناکام ہو گئے نا اب جب آپ مذاکرات میں ناکام ہو گئے اور خوش چلی گئی جنگ میں تو آپ سے زبانی جمع پٹ کر رہے ہیں جو سوال درمی کی کتابوں کے پیچ پر لیکن آپ کے سوال جب سوال لنکا نے بنا لیا تو دفت سال بات بھی جنگ لگ مجھے بتائی شریعہ آپ لوگوں کی اس ترمی بات ہوتی ہے وہاں مائک بن ہو جاتا ہے وہاں کوئی چیز رول ریجولیشن سے نہیں چل رہی کوئی کائزہ کانون فولو اپنی بات کہ دو اپنا کوئی بات ہو یہ بول دیا جاتا انہوں نے یہ کہا یہ ان کا پوائنٹ یہ ہے یہ کہہ رہے کہ اگر شکار پور میں حادثاتی طور پر ڈاکٹرز نہیں تھے امرجنسی ایکوٹمنٹ نہیں تھا بلکہ شریعار کہہ رہے ایکوٹمنٹ پڑھا ہو ہے ہمارے پاس چیز میں ایڈ کر رہا ایک چیز ایڈ کر رہا کہ دیکھیں کراچی میں جو بس کا حادثہ ہوا جس میں ساٹھ سے زیاد لوگ جل گئے وہ بس کا حادثہ میں سے بہت سے لوگ بچائے جا سکتے تھے آپ نے بات کی بات کی یا پشاور کی بات کی وہاں بم کے زائد لوگ ایس ایک پر ہوئے جو بچائے جا سکتے تھے جی شہلا یہ بتا دیجئے خالی میں بالکل اس کا جواب دینا چاہتی ہوں دیکھئے یہ جو کراچی حادثے کی یہ بات کر رہے ہیں وہ حادثے میں کیونکہ کیمیکل کی جو فائر ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ دروازہ تک نہیں کھول سکے اور جو اسٹیل مل ہے یہ وہاں سے پندرہ ایک منٹ کے فاصلے پر ہے کوئی چیز چلتی ہے تو وہ چیز ٹائم تو لیتی ہے لیکن جو کیمیکل کی آگ ہوتی ہے اس نے ان کو اتنی محلت ہی نہیں دی یہ یہ شکارپور کا پوچھ رہے ہیں یہ شکارپور کا پوچھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بچایا جا سکتا تھا میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں جی بلکل ایسا ہوتا ہے لیکن یہ جو پندرہ لوگ کراچی آئے ہیں میں کل خود گئی تھی آپ اس کو سنے جس طرح سے میں کہہ رہی ہوں پھر آپ بلکل اس پہ بہت کریں انہوں نے کہا کہ یہ کریٹیکل ہیں کچھ پندرہ آقل بھی گورنمنٹ نے بھیجے ہیں لیکن ان کا علاج صحیح ہو رہا تھا ان کو مزید بہتر کیئر کے لیے یہ شفٹ کیا گیا ہے جو بیس لوگ ایکس پائر ہو جائے پتھر میں بچے مر بچے پتہ جا سکتے جائے اللہ کے واسطے کسی کو سننے کی عادت ڈال لیں چھوٹے شہروں میں آپ سوال کا جواب نہیں دیں دوسرا جواب دیں تو اس کو ڈال لیں بھئی آپ سوال کا جواب نہیں دیں بار بار بچکے نکل رہی سوال سے سوال کے ساتھ سوال کا جواب دیں جو غفلت ہے اس کا جواب دیتے نا پھالے ساتھ سننے کا حوصلہ رکھیں اگر پچاک لوگوں کی سننے ہو سننے جواب سے مانگ رہے ہم نہیں مانگ سب مانگ رہے سن تر طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے جواب دیں چیز چیز آپ رہے سپیٹل مانگ رہے چیز آپ رہے سپیٹل میں ایک دن نہیں ہوتے لازم سکھن کومنٹ آپ سے لینے جاتی لازم جو شکارپور میں آخری رات کا ٹائم تا وہاں ایک مریض رہ گیا تھا ایک مریض حسپیٹل میں رہ گیا حسپیٹل ریلیکس ہو بیٹھ تینکیو بیری مچ فور جوائنے آج کا شو اختام کرتے یہی پر اس پر مزید بات کریں گے اپنا خیال رکھئے گا رائٹ ٹو می آن ٹویٹر اللہ حافظ